اصل زندگی میں شو بیز انڈسٹری کے لوگ بہت ہی بے بس اور لاچار ہوتے ہیں ایسی بہت سے مثالیں ہمارے سامنے ہیں اب پاکستان شو بیز انڈسٹری کے معروف اور سینئر اداکار فردوس جمال کی زندگی بھی بے شمار مسائل سے گزر رہی ہے فردوس جمال ان دنوں متنازعات سے گھرے ہوئے ہیں جس میں پہلی متنازع چیز یہ ہے کہ فردوس جمال کی اہلیہ نے 35 سال بعد شہر سے خلا لے لی ہے فردوس جمال اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے شادی غلط وقت پر غلط عورت کے ساتھ کی جس کا خمیازہ میں اب تک بھگت رہا ہوں پاکستان شو بیز انڈسٹری کے سینئر اداکار فردوس جمال کی اہلیہ نے شادی کے 35 سال بعد ان سے خلا لے لی اس بات کا انکشاف فردوس جمال کے بیٹے حمزہ فردوس نے اپنے والد کے کینسر کے بعد فیملی کو چھوڑ دینے کے بارے میں دیئے گئے حالیہ انٹرویو پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ویڈیوز بناتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے اور کاش کہ یہ ویڈیوز مجھے نہ بنانی پڑتی کیونکہ ہر بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کی بات باہر نہ نکلے لیکن جب انسان کو ان گناہوں کی سزا ملنے لگے جو اس نے کیے ہی نہیں تو بات کرنی پڑتی ہے حمزہ فردوس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی جانب سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد سے خلا لی ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی عورت شادی کے 35 سال بعد خلا لینا نہیں چاہتی اور میری والدہ صرف اس امید میں اتنے سال تک میرے والد کے ساتھ پرچیدہ رشتے میں رہی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ بھی بہتر نہیں ہوا حمزہ فردوس نے اپنے والد کی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ والد کی بہت سی بوری عادتیں تھی جو ہماری فیملی کے لیے تکلیف دے تھی اور ہم نے اس بارے میں اپنے والد کے بھائیوں سے بھی بات کی لیکن پھر بھی والد نے اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں اور بیوی کے خلاف چلے گئے پھر اداکار فردوس جمال نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب تک میں کام کرتا تھا پیسے کماتا تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہا مگر آج جب کینسر جیسے موزی مرض سے لڑا ہوں تو میری فیملی مجھے چھوڑ گئی اس بیان پر فردوس جمال کے صاحبزادے حمزہ نے ردعمل دیتی ہوئے بتایا کہ جب والد کو کینسر ہوا تھا تو یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دے وقت تھا اور ہم نے ان کا مکمل علاج کروایا حمزہ فردوس نے کہا کہ مجھے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ والد اگر بیمار ہو تو علاج کروانا بیٹوں کا فرض ہوتا ہے لیکن چونکہ والد کے انٹرویوز کی ویڈیوز کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے بچوں نے والد کے علاج کے لیے کچھ نہیں کیا صرف اس لیے مجھے اس کی تفصیلات بتانی پڑ رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ایک بیٹے نے والد کے علاج کے لیے پیسے بھیجے دوسرے نے ہسپتال میں ان کی دیکھ بال کی اور بیٹی نے بیماری میں انہیں دوائیاں تک اپنے ہاتھوں سے کھلائیں اولاد والد کی خاطر یہی کر سکتی ہے لیکن بابا پھر بھی ہم سے خوش نہیں ہے حمزہ فردوس نے بتایا کہ میرے بھائی بازل کو والد کے علاج کے دوران ڈاکٹر نے والد کے جسم پر ہونے والا زخم دکھایا تو والد کا زخم دیکھ کر بہوش بھی ہو گیا کیونکہ اس میں والد کو ایسی حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی انہوں نے آخر میں کہا کہ اتنے احساس بچے بھلا اپنے والد کو بیماری کی حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں واضح رہے کہ چند روز قبل فردوس جمال نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد اکیلا رہنے کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی بہت شور اور ہنگاموں میں گزاری ہے لیکن اب میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں بس اس لیے اکیلا رہتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک میں صحت من تھا تب تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہی رہا لیکن بیمار ہونے کے بعد میں نے بیوی اور بچوں سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا فردوس جمال پاکستان کے کئی نامر ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا چکی ہیں جن میں پیارے افضل خدا اور محبت شامل ہیں